سرود گیلانی کے ہاں ننھے مہمان کی آمد متوقع پاکستانی عدکارہ سرود گیلانی نے مددہوں کو بڑی خوشخبری سناتے ہوئے اپنے ہاں ننھے مہمان کی جلد آمد کا اعلان کر دیا انہوں نے لکس سٹائل ایوارڈز کی شب سے کچھ یادگار تصویر شیئر کی اور ساتھی مددہوں کو خوشخبری سنائی کہ وہ جلد ایک بار پھر ماں بننے والی ہیں سرود گیلانی کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں ان کے ہمراہ سرمت خوسر، سائم صادق، سنہ جعفری اور میس ٹرانس پاکستان علینا خان موجود ہیں تصویر کے کیپشن کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ ہماری فیملی میں اضافہ کی خوشخبری کے اعلان کے لیے اس سے بہتر شاید کوئی اور تصویر نہیں ہو سکتی تھی موجودہ اور مستقبل کی سب سے بڑی خوشی ایک ساتھ منانا بہترین احساس ہے یاد رہے کہ سرود گیلانی پشاور میں 22 دسمبر 1982 کو پیدا ہوئی انہوں نے پاکستان چوبز انڈسٹی میں کئی ڈراموں میں ادھکاری کے جہر دکھائے مگر انہیں ایک نمائی مقام فلم جوانی پھر نہیں آنی سے حاصل ہوا چوبز انڈسٹی میں اپنے بول کرداروں کے باعث دنیا بھر میں نام کمانے والی چالیس سالہ سرود گیلانی نے ادھکار اور پلاسٹک سرجن فہد مرزا سے دوسری شادی 2014 میں کی جوڑے کے ہاں ننھے بچے کی پیدائی شادی کے ایک برس بعد یعنی 2015 میں ہوئی جس کا نام انہوں نے روحان مرزا رکھا بعد ازہ 2017 میں انہوں نے عریض محمد مرزا کو اپنی فیملے میں خوش آمدید کہا سرود گیلانی کی پہلی شادی ٹیلیویزن سے منسل ایک شخصیت علی سلیم کے بھائی عمر سلیم کے ساتھ ہوئی تھی جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر اختتام پذیر ہو گئی تھی موسیقی